بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا نو رزق کھوائی جاوے ہندے دارتے تمہیں جھک جا میری رب نے عزت بنایئے تمہیں رب دے دارتے آ کہ میری رب نے عزت بنایئے تمہیں رب دے دارتے آ اے زمین بچھائی اللہ نے اے زمین بچھائی اللہ نے اسمان بنائے اللہ نے آدم نو بنایا اللہ نے سب نوری ملیکہ دیکھو لو سجدہ کروایا اللہ نے پوری دنیا نو رزق کھوائی جاوے ہندے دارتوں تمہیں مانگلا کہ میری رب نے عزت بنایئے تمہیں رب دے دارتے آ کہ میری رب نے عزت بنایئے تمہیں رب دے دارتے آ نو نبی پیغمبر دکھ سین دے گئے نو نبی پیغمبر دکھ سین دے گئے زکریہ آوی اے گل کہن دے گئے زکریہ آوی اے گل کہن دے گئے اللہ بات جو حاجت روا کوئی نہیں اس بات جو مشکل کشا کوئی نہیں ہندے دارتے تمہیں جھک جا کہ میری رب نے عزت بنایئے تمہیں رب دے دارتے آ اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شرل امور محدساتها و کل محدست بدا و کل بدات زلالہ و کل زلالت فی النار رب شرح لی صدری و یسر لی امری رب زدنی علم رب زدنی علم رب زدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت لعلیم الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ابراہیم اللذی وفا اے نو کٹا دیو بیس نو کٹا دیو تا میں نہ کھڑکن صاف دی آواز ہوئے ٹھک ٹھک دی آواز نہ آئے ساریاں تریفا اللہ سبحانہ و تعالی دی بس ایتھے ذات اگرامین واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور حاکم ہے اس اللہ ملک الاللام ذل جلال والے کرام دی تعریفات دے باہد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب ضرورد و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اگرامی تے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے رہے و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام دنالی اللہ رب رحمان نے جڑا انداز ہے نا فرمایا جان دے ہو پتا جے کون ابراہیم علیہ السلام کیا تو انہوں پہچان ہے کہ کیڑے ابراہیم علیہ السلام کیا تو انہوں اس بات بھی خبر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسی شخصیت کیا تو اسی اس گلدہ تو انہوں پتا ہے علم میں کہ کیڑی ہستی ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ زی وفا او ابراہیم علیہ السلام جڑا میرا بڑی وفادار سی میرا بڑی وفادار سی میں ربوں کے گواہی شہادت دے رہے آجے کہ میرا ابراہیم میرا بڑی وفادار سی سبحانہ سامین محترم گواہیاں دا فرق ہندہ ہے شہادت شہادت دا فرق ہندہ ہے گل گل دا فرق ہندہ ہے کیا گواہی کیسی ہے یا شہادت کیسی ہے اے گل کی دیئے اے کون بور رہے ہیں اے کون بور رہے ہیں اے کون بور رہے ہیں بعض دفعہ بندہ بول دا ہے شرف بول دا ہے انہوں کا کھنی ملدہ باز دفعہ بندہ بول دا ہے بندہ گل کر دا ہے اور شرف گال کردہ وہ شرف گال لیوں دیئے مگر بعض دفعہ پٹی کلونی والیوں سبحان مسجد جان والیوں رائے وینڈ والیوں پروانیوں بعض دفعہ بندہ بول دے تے او دے ہار بول دے او دے اللہ رحمت دے برکت دا دروازہ کھول دے اس دے الفاظ اور اس دے کلمے اور اس دے جملے حالانکہ نبی علیہ السلام دا غلام ہے حالانکہ نبی علیہ السلام دا حبدار ہے حالانکہ نبی علیہ السلام دا امتی ہے اے پاک پہنبر نے سلام دے چاند والا ہے نبی علیہ السلام دی عزت اور احترام کرنے والا ہے تے اللہ کریم نے ادھو تینہ فضل فرمایا ہے کہ جدو اس دے ہونٹ حرکت کردے رہے اللہ کریم برکتان دے دروازے کھول دے تے نبی علیہ السلام دی عظمت دا کی عالم ہوئے گا پاک پہنبر نے سلام دی ریفت بلندی کردار گفتار محبت پیار عظمت شان خطابت امامت دلیری وفا جرت شرم حیاء دا کی عالم ہوئے گا کہ سونے دا غلام بولے تے اے ہو دیا رحم تہو دیا نے تے جدو ساری دنیا دا امام بولے او دو کی قفیت ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے نے بڑی گالک کی تھی ہے خالد خان صاحب کسے نے بڑی گالک کی تھی ہے کہیں دا ہے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے وہ آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے وہ آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے وہ آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے واللہ واللہ کا معنی اللہ کی قسم واللہ یہ ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ جنہ دی نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی اور جنہ دی نبی علیہ السلام نے تعلیم دیتی پڑھایا سکھایا سمجھایا اور سینے دناللہ سبحانہ واللہ یہ ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ بادشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے مصطفیٰ علیہ السلام دی کیا بات ہے پاک پہمبر علیہ السلام دی ذات اگرامی دنال وفا کریا 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 جس قدر ہوئے جس قدر ہوئے وفا کرو پاک پہمبر علیہ السلام دی ذات اگرامی تو درود پاک پڑھو پاک پہمبر علیہ السلام نہ وفا کرو نبی علیہ السلام دے فرمان پاک دا آپ دے طریقہ مبارک دا حیاء کرو پاک پہمبر علیہ السلام دی ذات اگرامی جتنی ہوئے کریا کرو کعبہ دینا بدیقہ سمیں جو پاک پہمبر علیہ السلام دا دب کرے گا پاک پہمبر علیہ السلام دا احترام کرے گا جتنا نبی علیہ السلام دے آنکھے لگے گا جس قدر پاک پہمبر علیہ السلام دی تعلیم نو سینے نہ لگائے گا کائنات دا رب جیڑا ہے اس قدر او دے تیر رحمتان برکتان دے نزول فرمائے گا ایک شخص نبی علیہ السلام دے کو سوارید بیع کے آیا سوارید بیع کے پاک پہمبر علیہ السلام دی خدمت دے آلیہ دے اندر آیا تھی ایک کھوڑوں بول پیا کہیں نہ دی اے سواری میری یہ عہدی کی کہہ رہے ہیں یہ عہدی کہہ رہے ہیں اے سواری میری یہ بڑا چلاک بڑی چلاکی وخائی بڑی اشیاری وخائی آسواری میری یہ جلے ہوتے ہیں اے سواری میری سواری ہے انہیں میرے کھوڑوں کھو لئی ہے میرے کھوڑوں چھین لئی ہے سواری میری ہے پاک پہمبر علیہ السلام نے فرمایا توان پتہ ہے آپ انصاف پسند سان خوش نصیب سان بخت بلان دے سان اور آپ اللہ دے ہر حکم دے پاپان دے سان پاک پہمبر علیہ السلام جی ساتھ پاک نے جڑے الفاظ فرمائے آپ فرما دیں انہوں سواری دے دے انہوں سواری دے دے کہنے لگا جی میری سواری ہے آپ نے فرمایا یا دے گواہ پیش کر یا انہوں سواری دے دے یا گواہ پیش کر یا انہوں سواری دے دے یہ اڑکی کر دیں یہ درود پاک پڑھ لائے اڑکیہ کو سبحان صحابی درود پاک پڑھ لائے صحابی درود پاک دا ورد کر لگ پی آ درود پاک پڑھ لگ پی آ یہ درود پاک پڑھ لگ پی آ یہ درود پاک پڑھ لگ پی آ یہ درود پاک دا ورد کر دا جان دا ہے یہ درود پاک دا وظیفہ کر دا جان دا ہے یہ نصیبہ والا یہ پاکہ والا یہ مقدرہ والا انسان پاک تغمبر علیہ السلام دا غلام یہ دے ہوتے کتنا سی راضی رب الرحمن انہیں مشکل وقت درود پاک دا ورد شروع کر دیتا وہ خوش نصیب بندہ ہے وہ بندہ بڑیا پاکہ والا ہے وہ بندہ بڑیا مقدرہ والا ہے جیدی زبان دے ہوتے مشکل ویلے درود پاک دا ورد جاری ہو رہے مگر ناسی کی کرنے ہائے مر گئے ہائے مر گئے لٹے گئے سیاپا پہ گیا مسئیبت پہ گئی ہے چنگ پڑھے واسدے سب ہے ایک ہی نوہ کٹا کھل گیا اے سیاپا پہ گیا مسئیبت پہ گئی ہے اے نوہ امتحان آ گیا ازمیش آ گئی ہے بیڑا گرک ہو گیا بیڑا گل ہو گیا بلکل ہو گیا فل بٹا فل ہو گیا نا 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 اے ہو جیاں باتا کرندی بجائے جی کوئی مشکل وقت آ جائے ہائے ہائے نہ کریا کار مدینے والے سونے تے درود پاک پڑھے آ کار انہیں درود پاک پڑھنا شروع کر دی سل کے علاوہ اللہ نے بیبلہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھن دی برکت دیکھو راہ ویڑ دے دوستو اے ویڑی یاد کر لو اے وزیفہ یاد کر لو ہر وقت پڑھے آ کرو جمعہ ہفتہ اتوار ساؤوار منگل بد خوشی غمی ہر حال ویچر اللہ دے پاک پاک تے درود پاک پڑھے آ کرو رحمتان تے برکتان بیکھے آجے بہاران بیکھے آجے عزتان بیکھے آجے اور وقار بیکھے آجے ارشوالے ولو محبت ازمالو ارشوالے دا پیار ازمالو درود پاک پڑھ کے تے بیکھے آجے یہ نہیں درود پاک پڑھے آجے سواری بول پئی جس سواری دو اتے سوار سی جس سواری دو اتے سوار سی اوہ سواری بول کے کہیں دیئے سوڑےوں میں اے دی سواری ہیں میرا مالک میرے تے سوارے میں اے دیئے جیرا میرے تے سوارے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک دے درود پاک برندی برکت وے کھو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا آپ فرما دے نہیں تو عدو کیوں نہ بولے آ تو عدو کیوں نہ بولے آ تو بات کیوں نہ کی تھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے جس وقت آپ نے جے حکم فرمایا اے عرض کردائے اے بولے آ کہیں دے سوڑے ہو جدو مشکل وقت آ گیا میں توہڑے فرمان دے مطابق توہڑے دے درود پاک پرنا شروع کر دیتا اللہ نے مشکل نوں آسان فرما دیتا کائنات دے رب نے مشکل نوں آسان فرما دیتا نبی اللہ السلام دے کوئی آنکھے لاکھے تو بیکھے آج میں ایسی دعوے کرنے دینگی مقا دے آنگے دینگی مقا دے آنگے آج نام فلان شاہ موکے جائے گی فلان شاہ موکے جائے گی اسی پاکستان دے وچوں دینگی مقا دے آنگے فلان شاہ دا خاتمہ فلان شاہ دا خاتمہ کر دے آنگے یہ ہے وہ ہے ایک میں گلت آنگوں دسنا جانا کدی جورت دے نال اسی نا پولیس دے نال نا فوئی دے نال نا مولویاں دے نال نا کاریاں دے نال نا زرداریاں دے نال نا نوازان دے نال نا شبازان دے نال نا جاں بازان دے نال نا حکمرانہ دے نال نا عمران دے نال نا کسے آج دے مولوی مسجد امام مسجد دے نال مینو کعبہ دے رب دی قسمیں ہر پریشانی دا حل سونے مدینے والے دی اکو گل سارے مل کے کہو سبحان وہاری بھیرا کو ساریاں پریشانیاں دا اکو حل بدر ملیر دی سچی گل ساریاں مصیبتا تکلیفا اور ساریاں پریشانیاں دا اکو حل مکہ چل مدینے چل ساریاں تکلیفا دا اکو حل عرش والے دا بوا مل ساریاں مصیبتا دا اکو حل بدر ملیر دی سونی گل سونے دیاں گلہ ننال سینے دے لاؤ کامیابی ہی کامیابی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نسخہ دا سے آئے جیڑا پندہ صبح شام تین تین مرتبہ پڑھ دائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ آہد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً آہد صبح تین مار اور تین مار بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آعوذ بے رب الفلق من شر ما خلق اور تین دفع بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آعوذ بے رب الناس ملک الناس الہ الناس تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام پڑھ دائے میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں کائنات دی ہر تکلیف دے چیز کو لہو محفوظ فرما لیندہ اللہ اپنی حفاظتیں چلے لے یہ بندہ اللہ دی حفاظتیں چاہ جاندہ ہے اللہ دی حفاظتیں چاہ جاندہ ہے صرف اور صرف نبی اللہ السلام دی بات دے عمل کرنا پر میں ایک دفعہ تقریر پیا کرا پائی محمدی صاحب پٹھی صاحب میں تقریر پیا کرا جنہوں تسی شیر پنجاب کے اندیواز ساڑھے افسرانے میں بڑی محفت دا اظہار کیتا ہے استقبال کیتا ہے رہے بیندے دوستانے خالد تھا اور دیگر نوجوانہ نے محفت پیار دا اظہار کیتا ہے مگر تو انہوں ایک گل دسن لگا جنہوں شیر بڑھائی پھر دیو تو انہوں میں دسا میں کڈا کو بڑھا شیر میں تقریر پیا کرا مگر اتے آگے ایک مکھی بیگ ایک دفعہ اڑائی اتھو اٹھتی تو میرے تھے بیگ میں جنہوں پھر اڑائی پھر میک والے پاس سے آگئی پھر میں اڑائی پھر میرے تھے بیگ پھر جنہوں پھر اڑائی ایتر بیگ پھر اڑائی پھر میرے تھے بیگ میں تو انہوں پتہ ہے جس طرح نہیں میری طبیعتیں میں جناب بے علم دیا بندہ بے عقل دیا بندہ بے شکل دیا بندہ میرے دوستوں بے کار بندہ آج زن کسار بندہ گناہ گار بندہ بلکل نہ کمہ بندہ میرے کوئی رمال سی اینجی کی تا میں ہر دفعہ بھی نہیں ہوں دی اوہ پھر جناب اڑکے اوہ تھی رہی اوہ تھی رہی میں کیا ہور مارو نارے شیر پجاب دے ہاں میں ایک مکھی سمبالی نہیں پی جاندی شیر پجاب آگیا ہے شیر پجاب منو کعبہ دے رب دی قسمے اور رائے میں نوالے ہو منو اللہ دی عظمت دی قسمے منو اللہ دی غیرت دی قسمے اوہ دے فضل کرم اوہ دی ذات سفات دی قسمے جب تک او میر بان نہ ہوئے جب تک اوہ دا فضل نہ ہوئے جب تک اوہ دا کرم نہ ہوئے جب تک اوہ دی رحمت نہ ہوئے اسی مکھی نڑوں بھی مانے ہاں تے جدو او میربان ہو جائے اسی پہاڑ تو بھی ڈاڑی جدو او میربان ہو جائے اسی او دو پہاڑ تو بھی زیادہ مضبوط ہاں تے جب تک او میربان نہ ہو مکھی ساڑے نڑوں ڈاڑی یہ تگڑی میں تو آنے کے گلک کم آگا مولوی ہوگے کوئی کاری ہو جھیڑا مرضی ہوگے مولانا فضل الرحمان صاحب ہون آج انا جناب بڑا وڈا ریلہ پہا جاندہ آئے ریلیاں تھے سارے کاردے ہیں مولوی جدو کاردے ہیں ریلہ کاردے ہیں کیوں تو آڈی خوراک کارٹن دیئے ساڑی خوراک ڈبل ہوں ریلی تو آڈی ہوں دیئے ریلہ ساڑا ہوں مولوی ہیں دا ریلہ جاندہ مولوی ہیں دا ریلہ جاندہ کسی اڈا پیار کر دے ہو مولوی ہیں دا ریلہ میں تنکیری گلدی ساں اے نا کارے اتاڑ ایک پینڈے کارے اتاڑ کوڑ راڑا کشن دے کوڑ اُس دا میرے کہ یار ہے یار ہے میرا تارک جناب تارک پپو لیاکل پپو جناب لیاکل پپو تو دا پراہ چھوٹا تارک دووے میرے بڑے یار نے اُنہ میرے جلسے دے سدیا اُنہ کٹا پکایا میو نے میو کٹا پکایا کٹے دا گوشت میں کھا دا مہوی تیانے لگا 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 واوہ ہی کھا گیا رہا تھوں نا اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی میں ایک قرآن پاک دی ایت دوسری ایت تیسری چوتھی پنجویں چھویں ستویں دسویں یارویں بارویں چوتویں جناب اٹھارویں بی پنجی تی چاری میں پنجا ایتانے قریب رب نے میرے پلو پنجا ایتانے قریب پڑھا دی تھی اپنیا آیاتی اللہ پاک نے تلاوت کرا دی تھی بیان کروایا مالک نے بیان کروایا مالک میربان ہو گیا مالک میربان ہو گیا مالک دا کرم ہو گیا ارشوال دین نظر کرم ہو گئی میں قرآن سنا کے بیٹھا ہوں میں وہ سارے کٹھے ہوگئے جو گلہ کریں تو میں نو سمجھ نہ آوے مل کیونکہ میں باتی بولی میں جان دا نہیں سا تیر بعد ہی میں نوکل پوچھے تو پڑھو کام دکھائے ہو پڑھو کام دکھائے ہو وہ میرے پیچھے بے گے سجے کبھے نا پڑھو کام دکھائے ہو پڑھو کام میں اگر آلیاقت میں کیاں دنے کہیں دنے مولوی نہیں سی بول دا کٹا بول دا مولوی کٹا بول دا سی مولوی یوں کڑ لو رہ لے کڑ لو اسی جناب ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میں ایک ڈال تو انو ایک ہمانگا ایک دعا پاہمیں جمیں دی مرضی سمائلو ایک دعا دے کرنی چاہی دی یا اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب نو وزیر اعظم بڑھا دے تاکہ اسی بھی کچھ جار دیڑ سیوی یا تے حلوہ راج کے کھا لے مولوی یو اتر مال نمازان پڑھاؤ جنازے پڑھاؤ منڈے جمعن کرنا جو بانگا آنکھو کیڑیاں سے آپ یہ انو پہنگو جیڑا کانو تو انو بھابد آئے اوہی کرو کتے مسیطان چھاڑکے رو تکے کھانے پھر دے مدر سے چھاڑکے چوکا تکے کھانے پھر دے نمازان پڑھاؤ جمع پڑھاؤ زرداری مگر ہندہ ہے نماز پیچھے بیٹھا ہندہ ہے شبال پیچھے بیٹھا ہندہ ہے اور زرداری دا ملڈا کی اور گول گپا دیا اور بلاولو پیچھے بیٹھا ہندہ ہے اور تیانہ سوڑ لو سارے صدر تو آڈے مگر وزیر تو آڈے مگر وزیر اللہ تو آڈے مگر اور پلوان تو آڈے مگر زمیدار تو آڈے مگر فیطریہ کار خانیاں والے سارے تو آڈے مگر سارے نیوے بیٹھے ہندہ تو آنو عرشوالہ سونے بدرے منیر علیہ السلام دے ممبر دے کھڑا کر دیندہ ہے سارے مگر کھلوتے ہندہ تو آنو اللہ جگان دے پیر تے جہانہ دی رحمت دے مسلح تو کھلات دیندہ ہے اور مالک کو اکیل ہے تو یا دس دے ہو کوئی گدی مسلح تو وڈی یا ممبر تو وڈی کوئی گدی ہے تو ہم دس دے میں جڑی بات بڑے گوش گزار کرنا چاہنا خدا رہا میں اپیل کرانگا میں گزارش کرانگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک دیاں شان نہ دے آپ پہلے آسمان تے گئے دوسرے آسمان تے گئے تیسرے چوتھے پنجوے چھے میں ستوے آسمان تے گئے ساڑھی کامیابی کامرانی کیا ہے آپ اللہ دے مہمان بڑے ساڑھی کامیابی یہ ہے کہ ہر مسلمان سونے دا غلام بنے جیڑھی ساڑھی کامیابی جیڑھی ساڑھی کامیابی ہے ہر مسلمان پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک دا غلام بنے ایک گھر میں تو انہوں ہور گزارش کران تو انہوں سمجھ آئے گی انشاءال ساری دنیا رحمان دیا حمدہ کر دیئے بھئی اے پکھے اے سلنٹر اے ساؤنڈ او مشین عبدالحمید معمدی صاحب دا جناب کیمرہ اے فرش دیڑ ہے اے دروازے اے ممبر اے مسلح اے کلونی سبحان کلونی اے سارا رائے وینڈ رائے وینڈ دا ہر محلہ ساری دنیا ساری کائنات سارا جگتے سارا جہان رحمان دیا حمدہ پیا کر دے تیر رحمان میرے نبی دیا ناتا پیا پڑ دے رحمان میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد آنکھو سارے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا ناتا پیا پڑ دے میں صدقے جاؤں گا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دھیزات باغتوں قربان جیڑی گال تو انہوں میں دسنا چاندہ حتو جو فرمایا جے جیڑ ہے نا مالک نا تعلق ایک بندہ نبی علیہ السلام پڑایا آکے عرض کر دا انہوں میں بھی کرنا یاد نہیں ریا سونےوں میں نے کلمہ پڑا دیا نبی علیہ السلام نالے نا پیار ہو گیا پاک پیغمبر علیہ السلام نال اس قدر محبت ہو گئی نبی علیہ السلام دا اس قدر محب بن گیا پاک پیغمبر علیہ السلام دا اس قدر دل میں پیار آ گیا سونے نبی علیہ السلام دی طبیعت تو بڑا متاثر ہویا اخلاق تو بڑا متاثر ہویا کردار تو بڑا متاثر ہویا محبت پیار تو بڑا متاثر ہویا بیارکار تو بڑا متاثر ہویا میں صدقے جاؤں سونے دی وفاداری تو بڑا متاثر ہویا آیا دلتے اثر ہویا اے بھی نہیں کہا سکیا مینو کلمہ پڑھاؤ تو آنو کیڑا کیڑا سوڑے تنگ کردہ مینو دسو میں پہلے اوہ دے نالتے نہیں پڑھ لواں تو آڈے ورگی اس تینو کون تنگ جڑا کرے اوہ دے ورگا بھی کوئی باد بفت ہے جڑا تو آڈے ورگی اس تینو تنگ کرے ہائے ہائے لبز دے پاک پہمبر علیہ السلام دی سات پاک سید علمبیہ امام علمبیہ نو عرض کردہ اے سلاللہ علیہ وآلہ وسلم سوڑے ہم انو دسو کیڑا کیڑا تنگ کردہ اے کیڑا کیڑا پریشان کردہ اے کیڑا کیڑا دکھ پچاندہ اے کیڑا کیڑا تو انو غم دیندہ اے کیڑا کیڑا تو انو پریشان کردہ اے تکلیف پچاندہ اے سوڑے ہوں میں انو زمین تے زندہ نہیں رہن دینا میں انو زمین تے زندہ نہیں رہن دینا جیڑا تو ہڈے ور کی عظیم ہستی نو پریشان کر دا اگلہ کری جا رہے ہیں اور نبیل اسلام دی ذات پاک دے الفاظ سنے آجی آپ سن دے جا رہے ہیں بڑی تسلیل پاک پیغمبر علیہ السلام بڑی تسلیل سن دے جا رہے ہیں بڑی تسلیل پاک پیغمبر علیہ السلام سن دے جا رہے ہیں سن دے آن سن دے آن گلہ سن دے آن سن دے آن تو جو نال سن دیا سن دیا مسکران دیا مسکران دیا پاک پیغمبر علیہ السلام دا حسدہ ہویا چیرہ وسدہ ہویا چیرہ رسدہ ہویا چیرہ چمکتا دمکتا ہویا چیرہ آپ سن دیا سن دیا جھڑے لفظ بولے لفظ سنے آجے فرمایا کلمہ تے پڑھ لے سبحان اللہ اکوری پھیرا کھو او میری سرکار نوں کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی منہو بندے دسو بندے دسو میں دکھن پاڑ دے کر آم میں بندے نہیں چھڑنے منہو بندے دسو میں ڈانگا مار دیا میں تروار لے ہوں ناوہ میں ڈکرے کر دیا میں ٹوٹے کر دیا میں کیمہ کر دیا پیغمبر علیہ ٹھیٹ پیجابی میں چھوڑے لہ دیا موچھے پا دیا کونے جڑا ساڑے ہوں دیا تو انہو پریشان کرے ایک اللہ اہو دیا کر دیا میری سرکار مسکر آ کے فرما دے کلمہ تے پڑھ لے انہو اور فکریں ادھر نبی علیہ السلام ادھر آخرت دا فکر گل سنو انہو فکریں سونے دی جاندہ سونے نو فکریں ادھر ایمان دی ذرا مل کے کہو ہاں سبحان اللہ اچھا انہیں نے کلمہ نبی علیہ السلام نے پڑھا انہیں کلمہ پڑھ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاگ نے کلمہ پڑھایا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاگ نے کلمہ پڑھا بس ٹھیک ہے پٹی صاحبہ انہو بند رہے ہیں تو جو فرماڈا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاگ نے کلمہ پڑھایا اے مسلمان ہو گیا مسلمان ہو دیا کافران دے نال لڑیا کافران دے نال لڑیا کافرانہ مقابلہ کر دے پیا ایک مارے دو مارے پانچ سات دس مارے ماردہ جا رہے ہیں کافرانو مٹاندہ جا رہے ہیں قتل کردہ جا رہے ہیں ملیا میٹ کردہ جا رہے ہیں انہوں مکاندہ جا رہے ہیں انہوں دا نام و نشان مٹاندہ جا رہے ہیں آخر کار لڑ دیا لڑ دیا کافران دا مقابلہ کردیا کردیا مالک کائنات دے رستے وچ شہید ہو گیا شادت شادت نصیب ہو گی شہید ہو گیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو پتا لگا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو پتا چلے سید علمؑ آنوں پتا چلیا علیہ السلام علیہ السلام مصدرے میروں وفان پتا چلیا آپنوں پتا چلیا آپ نے جڑے الفاظ بولے اوں لفظ اللہ میری سرکار فرمان دے گیں کام تھوڑا کر گیا اجر بہتا لیا گیا کام تھوڑا کر گیا اجر بہتا لیا گیا کام تھوڑا کی تازو مالک نے اجر بہتا آتا فرمایا جیدہ ترجمہیں بڑھنا ہے اس نے کام تو کم کیا ہے رحمان اس پہ زیادہ خوش ہو گیا ہے میں ہر آنا قسمیں سن کے مولانا عبدالعبید محمدی صاحب ہر آنو ناما میں کہنا سن کے انگلینڈ تو ایک فون آیا منوی ہلا دیتا ہونے منو ہلا آنا را ہیسی کون نہ مولوی نہ کاری نہ علامہ نہ خطیب نہ امام نہ محدث نہ مناظر نہ مولوی نہ کاری سکھ ایک سکھ نے اینو ہلا چھڑیا جنہوں شیر بڑھائی بھیر دے جنہوں شیر بڑھائی بھیر دے اور سکھ نے ہلا دیتا تڑپا دیتا دل دے اندر ایک نوائی میرے دوستوں مسئلہ بٹھا دیتا سکھ نے وہاں مالکہ جنہوں میرے بانوں میں گلت تیرے فضل دی جیدے کوئی چنگی گلک رہے انگلینڈ دکان تے ملازم سکھ سکھ جاتری دا بنتا انگلینڈ ایک دکان تے ملازم ہے میری تقریر لگی تے او مالک مکان ام دکان تے مالک نوکے دا ام مولانا صاحب تی تقریر پھیر لا او نے جنار تقریر لائی پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان دے بارے سید الانبیاء علیہ السلام دی سیرت دے بارے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا پیاریاں پیاریاں باتا پاک پیغمبر علیہ السلام دیا سونیاں سونیاں اچیاں اچیاں سچیاں سچیاں اچیاں اچیاں انوکھیاں انوکھیاں نرالیاں نرالیاں بڑیاں کرما والیاں گلہ سونے نبی دیاں سونیاں گلہ اوہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اللہ ہوگئے وہ دے بجنا میں تقریب کر دیا کر دیا میں کی کی تا حافظ محمد صحیح صاحب حفظہ اللہ تعالی انہا دا تذکرہ ابتسام علیہ زہیر صاحب میاں محمد جمیل صاحب ایک دو ہور مولویان دا تذکرہ آیا میں جھرام کے سوالے دنال انہا دے بارے بھی گلہ کی تھیا تے گلہ پیار مو بدی ہی سان مگر داس کومنٹر انہا دیا گلہ دا بھی لگ گئے انہوں سکھ کی کہہ رہے کہیں دا مولونا صاحب سے میری ذرا ٹیلی فون پر بات کروا گئے اس دکان تھے مالک نو کہیں دا مولونا صاحب سے میری ذرا بات کروا گئے انہوں نے کوئی گل نہیں کر لی اور مسلمان ہوں انہیں حرام دل ٹیلی فون ملایا کہہ لگے دیا ہے کہ سکھ جاتریدہ بندہ مولونا صاحب تو اڑھنڑ گال کرنا چاندہ ہے میں کہا سنا بے لیا کیا سنا بے لیا اور ٹھیک ٹھا راضی بازی خوش کہیں دا مولونا صاحب بڑا خوش اور بڑا راضی ہیں تو آڈی تقریر میں نے بڑی پیاری لگ دیئے بڑا میں تو ہڈا پیان چنگی طرح سنے آئے میرا دل بڑا خوش ہوئے پر مولونا صاحب ایک درخواست کرنی ہے رہا جی وہ جی پنجہ سطح مولویان دا نال ہے کہ دس میٹے او در لائے جے وہ بھی محمد صاحب دیاں گالا سنایا کرے آئے 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 ایک ورہی پھی رکھو صل اللہ اچھی آوازنا صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ کیونکہ رسول اللہ تو مان دے نہیں کہیں دا ہے وہ جی دس میٹے لائے جے دوسرے مولویاں دیاں گالا کرنتے ہیں محمد صاحب دیاں گالاں کرے آ کرو صل اللہ علیہ وآلہ صل مولانا صاحب محمد صاحب دیاں گالاں بڑیاں پیاریاں لگ دیاں صل اللہ علیہ وآلہ صل مولانا صاحب گالے میں اگر سونا محمد صاحب ایڈا سونا او کوئی ساٹھے خلاب بھی گال کرے تامیسہ نو سونی لگ دیئے کیوں جس طرح مہا اپنے پتر نو مات دین دیئے ایسے طرح محمد صاحب پوری دنیا دے لوگا نو مات دین واسطے رب نے پیدا فرمائے آنکھو سارے صل اللہ علیہ وآلہ صل ایم موبائلہ نو باندھ کر دیو نا چلایا کرو ادھر کیمرہ لگائے توجہو پھر تو اڈی جیڈی اینا گلہ والی رہی جی کیمرہ والی ہو جی حضرات توجہو فرمانا نالے میری طبیعت اینا داثر بڑا پہندہ پتہ نہیں اینا چکی سسٹم ہے اور میں اس گل تو بڑا پریشان ہونا صرف ایک کیمرہ چلن دیو باقی میرے والی توجہو میرے دوستو توجہو فرمایا کرو میں بڑی محبت بڑے پیار نا پتہ رہے کل موبائل کھولا یار کیوں اینا موڑے انو وادو ہمیں مسئیبت بڑھائی جی ساٹھے دی جنہ انو نال لے ہوتے ہو انہ انو کابو بھی کرے آکر ہو اے نہیں کہ میرا مطلب ہے موڑے تو آڈیا لے ہوتے سیاپے سا نو پہند پھڑوئے دے کل موبائل میں جیڈی بات کرنو بسنا چاہنا ایک گل بڑی خوشیہ لی ہے کہ ارسلان پٹی نوں اللہ نے پتر عطا فرمایا اور شمشاد پٹی نوں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا بار بار میرے کہیں دے ساں دعا کرو مولانا صاحب رضوان پٹی میرا پتر بار بار کہیں دے مولانا صاحب زی میرے بڑے پہی شمشاد لئی دعا کرو اللہ بیٹا عطا فرمائے اللہ نے الحمدلہ پتر دے دیتا ہے کہ آج ارسلان جی نا ارسلان وہ آپ جی پتر ہے یعنی پتر الپتریوں بھئی اللہ پہلے انہوں ہی پتر دا وہاں میرے ہموال کا میں تیری ذات دوں صدقے جاؤں تے قربان جاؤں میں انجری گلتا ہوں سنا رہا تو جو فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کس قدر میر بانتے کس قدر عظیم و شان سنے آج درہا ایک صحابی پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے ایک کافر دے مغر دا اڑیا کافر نے انہیں صحابی نے تلوار بھڑی کافر اگلہ کے دور پہ اے مغر مغر دا اڑیا جا رہا ہے مغر مغر دا اڑیا جا رہا ہے ناستیا ناستیا پائی دیا پائی دیا انہیں کی کی تا انہیں انہوں مار دیتا انہیں انہوں قتل کر دیتا انہیں جناب کافر نے اچھی اچھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا انہیں باب جو کلمہ پڑھن دے انہوں مار دیتا انہوں مار دیتا قتل کر دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مو آ کے دست دے بیا آ کے عرض کر دے سونے ہو اے اس طرح اوہ کلمہ پڑھن لگ بیا میں مار دیتا ہے میں قتل کر دیتا ہے میں جانو میں جانو مقا دیتا ہے میری سرکار دا دل ہل گیا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا دل ہل گیا وجود مبارک کم گیا اور دل مبارک ہل گیا کہ آپ نے کی فرمایا رائے وینڈ والے اتحان کرے آجے آپ نے کی فرمایا آپ فرما دے رہے ہیں کیا تو وہ دا دل چیر کے وے کھیا سی اتوں پڑھ دا سی کے وچوں پڑھ دا سی کیا تو وہ دا دل چیر کے وے کھیا سی سوڑے ہو میں تھے سوچیا میرے کلو بچن واسطے کلمہ پڑھ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تو میں قربان جاوا پاک پیغمبر علیہ السلام کس قدر مہربان کس قدر عظیم و شان پاک پیغمبر علیہ السلام کس قدر آلہ تے کس قدر نیر آلہ میں صدقے جاوا ساری دنیاں دا سردار ساری کائنات دا نواب بے حساب خوبیاں پاک پیغمبر علیہ السلام دا کار دیڑا سارے دا سارا دناوان دا کار وفاوان دا کار حیاؤان دا کار عزت والا کار احترام والا کار مقام والا کار لیرت والا کار جرت والا کار بہادری والا کار غمخاری والا کار وفاداری تے سرداری والا کار قرآن نے کیا ہے انما یرید اللہ لیدہ بانکم رجزا حلال بیت ویتہرکم تطہیرہ ایڈا سونا کار میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سات گرامی دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہاں ایک بندہ کہیں دا پیا گال سوڑے ہیں امی جان کو شکیات لاندھائی شکیات کے سبات دیل آرہی ہے خالد خان صاحب تو جو فرمانا شکیات لاندھائی ہے کہ امی جی ایک بندہ کہہ رہے ہاں سی میں امی ایشانو امی نی مندہ بندہ ایک تو ہڑے بارے کہہ رہے ہاں سی میں ایشانو امی نی مندہ میں ایشانو مومنوں دیمہ تسلیم نہیں کردا تے امی جان بڑیاں بہادرہ سان صابرہ بڑیاں سان عابدہ بڑیاں سان زاہدہ بڑیاں سان بڑیاں اللہ والیاں بڑیاں بردبار بڑیاں حیاتار تے بڑیاں انہوں فادان بد دعا نہیں دیتی اینیا کیا او دا بیڑا گھر کو او دا خانہ خراب ہوئی او دا کتا وڑی او دا کلی ساپ لڑے او دا کک نہ روے انہوں زلیل اللہ کرے انہوں تبا اللہ کرے برباد کرے نا 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 میرے پاک پہمبر نے سلام دی پیاری بیوی الفاظ سنو فرمادیہ نے پتر حضروں میں نو ماں نہیں ماندہ تے کوئی گالنی ہو دے نصیب میں نو عرش والے نے مومنہ دی مومنہ ہے آئے 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 کیسا جملہ کیسی محبت کیسی محبت والا جملہ کیسا پیار والا جملہ کیسی محبت کیسے پیار والا جملہ میں عرض کرنا چاہنا میں درخواست دینا چاہنا تو اڑے اگے اپیل کرنا چاہنا دنائی گردباری وفا ہے یہاں اے بہت بڑا خلانہ ہے اے بہت بڑا سرمایہ ہے اے بہت بڑی دولتیں جن نو عرش والا عطا فرمائے میں وی دعا کرنا تسی وی دعا کرو اللہ سا نو سارے آنو سارے جگہ دے انسان نو مسلمان نو عطا کرے وفا بڑی وڈی دولتیں وفا بڑی وڈی دولتیں اے نا بچے آنو جیڑے اللہ نے میں اپنا رزو ارسلان اور شمشاز میں بیٹے دیتے ہیں میں سلسلے وفا دی ایک گالک کرنے لگا وفا دی وفا دی ایک گالک کرنے لگا حضرت علامہ شہید رحمت اللہ فرما دینے ایک تکریر ہے کہ میرا ایک پائی بڑا بمار ہو میرا ایک پائی بڑا بیمار ہو بڑا پائی بیمار ہو گیا پائی میرا بہت زیادہ بیمار بہت زیادہ بیمار ہو گیا سیال پوڑ دے اندر ایک پورندہ کوں ہے پورندہ پورندہ کھوئے او تھے جنا سیال پوڑ دے اندر پورندہ کھوئے عورتہ کہل گیا انہوں پورندے کھو تے لیا جاؤ بی بی جی انہوں پوراں دے کھو تے لیا جاؤ او تھو انہوں آنکھیں لیا جاؤ بلکل ٹھیک ہو جائے گا بلکل درست ہو جائے گا علامہ صاحب فرمائے رہے میری امی جان بڑیاں پریشان ہوئی اور بڑیاں پریشان ہوئی پریشانی دے عالم دے اندر وضو کر کے دو رکت نماز پڑی سبحانہ وضو کر کے دو رکت نماز پڑی تیانہ سنے آجے دو رکت نماز پڑی وضو کر کے اللہ کے عرض کر دیا ہے انہوں اتنا بیمار کر چھڑے آجے اے اتنا بیمار ہو گیا ہے اس قدر بیمار ہو گیا ہے اور تم انہوں تو اڈا کر چھڑا کے تو اڈا در چھڑا کے کھوان تے جان دے بارے کہہ رہی ہیں او تھے لیا جو او تھے لیا جو او تھے لیا جو انہوں شفاہ دیو رحمت فرماؤ میرے بانی فرماؤ تو سانت اتنا تے تسے ہی شفاہ دینی ہے تو اڈے بغیر کسے شفاہ نہیں دینی تے نال لفظ سننا درہ علامہ صاحب علامہ ایسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی امی جہان دے الفاظ سننا درہ امی پتہ کی کہنی ہے تو سامنے پانچ پتر اطار فرمائے نے میرے اللہ جی پنجابی چو ایک چو بیمار ہو گیا ہے بیمیاں کہا رہی ہیں پوراں دے خوتے لے جا میری تو اڈے نڑ گالے اے پانج دے پانج ایک کو ٹیم تے بھی مر جان دروازہ میں تو اڈا کو نہیں چھڑنا دیتے تسا نے شفاہ بھی تسا ہی دیو وفا جی ڈی یہ نا وفا 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 بہت بڑی چیز ہے وفا تو کتر چھڑ دیو کچھ نہ لی ہو میں تو اڈی کی سے گلنوں نجے مننا انہوں بند کر کے پڑا رہا حضرات وجہوں فرمانوں ذرا جی ڈی بات میں تو اڈے گوشت گزار کرنا چاہنا وفا بڑی پیاری چیزیں سونے نال وفا کر کے تو بھی کھو ذرا حسنین دنانے نال جن پکیاں لائیاں نے پھر کہنے کہ سبحان اللہ حسنین دنانے نال جن پکیاں لائیاں نے سہراب دی جگے اندر انہیں ازتاں پائیاں نے مکہ دیا دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں جو دائی حلیمہ نے لوگوں عظمتاں پائیاں نے چھوڑے دیاں دلوادی مکی دیاں دلوادی مدنی دیاں دلوادی کی صفت بیان کراں خود رب سچے لوگ کو جدیاں قسمہ چاہیاں نے مالک ڈال وفا کرو تین چار دن ہوئے نے میں پیر اجاز شاہ شاہ وزیر داخلہ انہوں ملن گیاں انہوں نے پائی ملیاں پیر احمد شاہ اور پپو شاہ میں جسے ملیاں تو شاہ جی کیاں میرا دل انہ باغ باغ ہویا شاہ جی کیاں شاہ جی دے پہلے الفاظ دے سر اس رحمان دا انہ کرمے اپنے اس قابل نسان اس رحمان دا بڑا کرمے اپنے اس قابل نسان اس اللہ دے پڑے احسانات اس مالک دے پڑے انعامات اسی اس قابل نسان یہ وفا جی دیئے نا وفا یہ بڑی اعلیٰ تھی خدا جاندہ جی وفا بڑی اعلیٰ شہ وفا بڑی اعلیٰ شہ میں یہ تھے ارض کران کا ترخواست کرانگا گزارش کرانگا مالک دے نال وفا کرو پاک پہمبر علیہ السلام نال وفا کرو ایک پینڈ دے اندر صرف ایک اعلیٰ دیسی پینڈ سی دریاد کنارے اور اطلاع ملی ان قریب پینڈ دے میں پانی داخل ہونا لہذا سارے تو تاریاں بن جو سارے نگل جو سارے جناب پینڈ خالی کر دے ہو ان قریب پینڈ دے پانی داخل ہونا پینڈ دا کم خراب ہو جائے گا پینڈ رڑ جائے گا مر جاؤ گے سارے ختم ہو جاؤ گے تھونجناب کوچھ کر جو پینڈ خالی کر دے ہو سارا پینڈ ٹور گیا ایک کو اعلیٰ دیس انہوں کہنا آ چلیے کہیں دا مر جو مر جو اوہے زید کر دے ہو تنسی باپای اترے پڑے ہو آ چلی وہ سارے کیا نہ، 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 نہ تانگ نہ کرو وہ سارے کیا مر دواغ نہ کرو وہ سارے کیا مر دواغ نہ کھاؤ وہ سارے کیا میں پریشان نہ کرو میرے کھ لینا ٹیم نہیں اوہے منو کھپاؤ نا اوہے منو ستاؤ نا مہنی جہ جانا سارا پینڈ چلا گیا مکان خالی کر کے انہیں کی کی تھا بوضو کر کے نا چودری خضر یاد پٹی صاحب چودری خضر یاد پٹی صاحب گل سنوالی جے خضر بھی حیات ہے عمر بھی حیات ہے ہر شہ حیات ہے کڑی شہ ممات ہے ہر شہ ممات ہے باقی رین والی یاروں صرف ہی کو ذات ہے یہ بوضو کر کے چھاتے چڑھتے دور کاتا پڑھنا چھاتے چڑھ کے دور کاتا پڑھیا مالک نو یاد کی تھا خالق نو یاد کی تھا رب کائنات دیا حمدہ مالک کائنات دیا سناوا رب نو رکو کیتا مالک نو سیدہ کیتا پاک پرمبر اسلام دی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیا مالک میربان ہو گیا مالک دا کرم ہو گیا مالک دا فضل ہو گیا پانی سارا پیشاں مڑ گیا لفظ کڑے بول دائیں کھر لگا اپنی رحمت فرما مر میں جانا ہے آج نہیں تے کال کال نہیں تے پرسو تم انہوں مار چھڑنے آج نہ ہماری مر میں جانا ہے آج نہیں تے کال کال نہیں تے پرسو پرسو نہیں تے چوتھ نومبر نہیں تے دسمبر مار نہیں تے جنوری جنوری نہیں تے فروری فروری نہیں تے مار چلے میں جانا ہے تم انہوں لے جانا ہے مار جانا ہے میرا یقین ہے مگر آج نہ ہماری ہو سکتا ہے سارے ہی تیرے یار بان جانتے تو اے نا دا پروردگار ہیں تو اے نا نو یار بنا لائے جو میں منو تو ہی دے چھڑیا اے نا نو ہی دے چھڑ آج پانی پیشاں پر تا دے منو نہ ہماری پانی پانی پیشاں پر تا دیتا مالک نے فضل فرمایا کرم فرمایا پانی پیشاں چلا پینٹ سارا آیا جلے آئے تو واپی اللہ اللہ پہ کر انہوں نے سنا سنانا کسی مالک دا ترلہ ماریا پانی پران چلا انہوں نے چلو پھر اسی بھی آئی تو بہت تیرے بڑ گئی ہیں جو میں دا توں ہوئی آج دے بعد اسی تیرے بڑ گئی ہیں مالک کو مالک کوڑوں منگنا آگے خالک کوڑوں منگنا آگے ذل چلال کوڑوں آخ کا ملحاک مین کوڑوں سوال کرانگے ہر معاملے دے اندر خوشی ہوئے غمی ہوئے سردی ہوئے گرمی ہوئے سختی ہوئے نرمی ہوئے امیری ہوئے فقیری ہوئے رہائی ہوئے اسیری ہوئے اسی ہر حال میں چھ مالک دے ترلہ کرانگے عوضے پوئے دے آوانگے مالک نو ہی سیدے پیکے منا آگے ایک بندہ پکے لالی دا سیمسیتوں پکے لالا گیا دوسرے دن نے کہا جی جناب محمد اس آب پٹی ورگا پروانہ انہیں پکے لوا دی پکے لوا دی وہ پھر آکے لالا گیا وہ پھر جناب لوا دیتے وہ تیسرے دن پھر آکے لالا گیا چوٹے دن اس آب پٹی نے جناب پھر پکے لوا دیتے ایک بندہ کہنے لگا پٹیا کیوں برو پکے لوا نا بندہ فڑو بندہ لبو اور بندہ لبو چور چیڑا پکے لوا ہی جن پٹی پتہ کی کہنا ہے اے اوہ پکے لان تو باز نہیں ہوندہ تے میں لان تو کیوں باز آمان اے اوہ برائی تو نہیں ہی آپیا کردہ میں نیکی تو کیوں شرم شرم لا کے لئے جا پھر کی پھر کیے لا کے لئے جا عمر فروغ پٹی صاحب کہا لے سنوالی جی لا کے لئے جا کبھوں تک لے جائے گا ایک دن آیا رات نو آیا رات تحجد آگے پکے لان لگا ہے ایک بندہ مسجد دیں اندر سوتا سی اے جنہاں پکے لان لگا ہے تین بندے باہروں آئے انہیں پیرادی آہد سوڑ لئی آواز سوڑ لئی انہوں محسوس ہو گئے آپ بندے مسجدیں چاہ گئے تحجد نید لئید بلے 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 خدا دی قسمیں بڑے بڑے جدے وطر مسلمانان نو امدے نے اگر آج ابو جال زندہ ہو کے آجاوے تیو کوئے میرے دے ابو نوی ہو جے وطر نہر جے آیا پکے لانے وہ تینے جڑے اندر آئے نو رات تینے جو ایک کہیں دا ہے میں نو دے ہی لگ دا جے میں نو اے ہو ہی لگ دا جے پکے لانا باقی دے دو کہ اندرے پکواس بند کرو چوڑا نہ مار کھچے کدی تجد پڑے لانے ابھی پکے لائے تینوں آئی آنے ہوتا تو انزام لارے وہ تحجد پہ پڑتا ہے تم کہہ رہے ہیں اے پکے لانا چلو واپس چلی اے نہیں پکے لانا وہ چلے گئے جلہ ستا سی ستا رہا ایک کار گیا جا کے وضو کی تا پہلے تو وضو کو نہیں بچا واسطے دفاع واسطے کوچھی مانی دی تجد جا کے وضو کی تا وضو کر کے نماز نیتوں تو پہلے روئی جاندہ ہے روئی جاندہ ہے روئی جاندہ ہے کہیں دا ہے غدار رار اور بے وفا نال غدار نال گناہ گار نال نکمے نال ڈاکو نال چور نال اور بہت بڑے بدکار نال انہا پیار کر دا رہے ہیں جی میں دینوں تحجد پڑا تو پتہ نہیں تو کنہ پیار کریں گا یہ دنوں میں تحجد پڑا پتہ نہیں تو کنہ پیار کریں گا تو پتہ نہیں کنی محبت کریں گا فیلوہ پروردگار جی میرا آئی تو با تو اڑنڑ وعدہ رہا آپا تو اڑنڑ دینوں یاری لالی آپا دینوں ہی ان تحجد پڑا کریں گا دعا کرو ہا اللہ سانوی ہے ہو جا پڑا سارے ملکے کو وہ آبی بالکہ سانوی ہے ہو جا پڑا جیڑی وفا ہے نا وفا اللہ ہو وفا وفا بہت بڑی شاہ ہے وفا بہت بڑی شاہ ہے دو گلہ تو انوے تھے اور میں سنانا چاہنا ذرا سنے آجے میرے دوستوں ایک گلہ یاد رکھے کرو پلے بنے کرو دلاؤں تھے اثر کرنوالی یا باتانے یاد رکھنوالی میں دو گلہ تو انو دو بزرگان دیا سنانا چاہنا حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ توحید دے بڑے علم بردار توحید دے مبلغ سن رابدی توحید نو بہت زیادہ بیان فرمان دے سن براول پیڈی کو لے کی پینڈزی اسے تقریب پہ کر دینے بندے آئے گل پہ گیا کسی نے چاکو ماریا کسی نے چھوڑی ماری زخمی کر دی مولانا صاحب بڑے دلیر بڑے بہادر سن کسی نو ادھر سٹیا کسی نو ادھر کسی نو ادھر اپنا بچا کیتا پھر بھی بہت زیادہ تکلیف آئیاں بہت زیادہ زخم آئے بہت زیادہ پریشانی مولانا صاحب نو ہسپتال ایتا حل کروا دیتا گیا سیت اللہ نے اتا کی تھی اس پینڈ بندے پھیرا حضرت جی سانو تریح دیو اس پینڈ چلی مولانا صاحب نے یہ نہیں آکھا اگر باسگیاں وہ انمروہ کی سال ہے آج ہے جب تک میں مرنا نہ جاؤں انہی دیر جان نہ چھڑے اور جنہ لوکہ تبلیغ کیتی ہے رحمان واسطے سم آکھوں مل کے سبحان اور مولانا عبدالحمید محمدی صاحب میں تھے مسجد سبحان پٹی کلونی رائے وینڈے ایک گل سنا کے ایک میسیج پیغام دینا چاہنا میں نوجوان خطبانوں اے جی تبلیغ ہے نا پانچ حرف نے دے تے بے لام یہ غین پھر سن لے خالد خالد صاحب گال سنوالی تے بے لام یہ غین تبلیغ تے تو مراد تکلیفہ بڑیاں ہون گیا جدو بندہ مالک واسطے تبلیغ کردہ ہے تکلیفہ بڑیاں ہون دیا نے اور بے تو مراد برداشت کر نیاں پہن گیا لام تو مراد لگن لگ جائے لگن میں اپنے مالک نو راضی کرنا لگن لگ جائے دل ویچ لگن لگ جائے دل ویچ لگن لگ جائے میں اپنے مالک نو راضی کرنا اور یہ تو مراد یقین ہو جائے میرا اللہ میرے جنت عطا فرمائے میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے گا میرا اللہ میرے تے خوش ہو جائے گا میں نو معاف فرما دے گا اور خیم تو مراد غیبی مدد اوندی جدو بندہ رحمان لی تبلیغ کردہ غیبی مدد غیبی وہ دو ہر کرنا نہیں پہیدا میں نو کی دیا ہوگئے میں نو کی دیا ہوگئے اگلے دن ایک مولوی کوئی ایک بند تریخ پچھیے انہیں میرے پہلا انہیں میرے کوئی تریخ لے لی کہندہ انہوں کیوں بلایا تم انہوں کیوں ستے آئی انہوں کیوں بلایا کہندہ بلا پہندہ کی کریے مولوی جو آیا سانڈا اگھے نا 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 یہ نہیں سانڈا مولوی کوئی ضرور نہیں بلا تم انہوں بلا اس آگے چلو جی پھر تریخ دیو کنے پیسے دیں انہیں آگے جی پھر میں انہوں بلا لی اللہ سونے مولوی انہوں انہیں مال دے دے انہیں ہو جاؤ او غیبی مد کر دائے مولانا غلام اللہ خان صاحب میرے دوستو جس وقت دوبارہ تریخ دے دی تھی تے گال سنا میں تو آنو اہتا سنانا چانا جی اہتا پڑھ دیا اہت مکمل نہ پڑھ سکے تے زخمی ہو گئے جد دوبارہ آئے تے پھر اہتا پڑھ سبح آئے اہتا پڑھن تو پیلا لفظ سنے آئے اہتا پڑھن تو پیلا لفظ بولے سنے فرما دے میں آپ کی بستی میں تقریر کے لئے آیا تھا اور مجھے زخمی کر دیا گیا میں قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا تھا وہ آیات میں مکمل نہ کر سکا مجھ پہ حملہ ہوا مجھے زخمی کر دیا گیا ہسپتال میں پنچایا گیا علاج ہوا عرش والے نے مجھے صحت عطا فرمائی زندگی عطا فرمائی مجھے ایسا ملوم ہوتا ہے اللہ نے غلام اللہ کو زندگی اور صحت اسی لئے عطا فرمائی ہے کہ غلام اللہ اس بستی میں تھولے آئے اور انا قرآن پاک دیئے جنہی آئے تھا پڑیوں سنھے یا ایوہ الناس زرب مسل فس کم اولا ان اللذین تدون من دون اللہ لئی اخلق سباب وَلَوِجْتَ مَوْلَا وَإِن يَسْلُبُهُمُ الزُّبَات شَيِّ اللَّهِ يَسْتَنْكِ ذُوحُ مِلْهُ زَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِي وَنَعْزِيرُ جیدہ ترجمہ یہ بڑھتا ہے اے لوگو سنو اللہ کریم فرمان دیں لوگو سنو میں ایک مثال بیان کرنا چاہنا سنو تنال لفظ سنو اللہ کریم فرمان دیں اِنَّ اللَّذِينَ تَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جنانو تُسے اللہ تو سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بڑھا سکتے ایک مکھی بھی نہیں بڑھا اگر اگر او کھانا کھا رہے ہون روٹی کھا رہے ہون حلوہ کھا رہے ہون کھیر کھا رہے ہون سیویاں کھا رہے ہون کورما چورما کھا رہے ہون اُن نا دے کھانے بھی چو مکھی اپنی حمد مطابق لکمہ اٹھا کے لے جائے تُسی چھڑا بھی نہیں سکتے حافظ محمد عبداللہ صاحب شیح پری رحمت اللہ علیہ مناظرِ سلام اُنہا ایک واری تقریر ہے کیا آمینو ایک مولوی کہندہ ہے عبداللہ تم بتا دیا ہے ایتاں پڑھنے ہیں ہم بتا دیاں ایتاں پڑھنے ہیں یہ تھے ایتاں بتا دیاں ہیں تیاب صاحب کے در میں آگیا اور بے اکوفہ کدھی بھتاں بھی کھیر کھا دی ہیں اور کدھی بھتاں بھی علوہ کھا دا کوئی اکل دا علاج کھا دا اور کدھی بھتاں بھی کورما چورما کھا دا ہے اور دوستو توحید نو پہچار لو مہرز کرانگا درخواست کرانگا گزارش کرانگا خدارہ توحید نو پہچار لو آسمان تو آوازوں دیئے جنہیں کچھ نہیں بڑھا سکتے انہیں کنوں منگ دے ہو انہوں کیوں چھڑ دے ہو جنہیں سب کچھ بنایا ہے یا تبلیغی جماعت والے قسمیں کیا آئے نا دا بسترہ چکے آئے اور جا رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں اپنا عقیدہ بنائیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین دو لفل نسیر ہو دو لفل نہیں ماننا دل جڑا خوش ہو جانا ہے یہ دا ترجمہ توانو میں سنانا چاہنا مولا سجدے چیسا رہو ہے تیری ہم دو سنا ہو ہے میرے ہونٹا تے ہر مشکل تے وچھ تیرا ہی نہ ہو ہے مولا سجدے چیسا رہو ہے تیری ہم دو سنا ہو ہے تیرا دار چھوڑ کے اللہ کی صدر میں نہ جاوانگا مصیبت وچھ قبراتے ترلے میں نہ پاوانگا مدد منگے تیرے کولوں میری ایسی زباں ہوئے نبی ہومر ولی ہومر سارے تیرے سوالی میں کئی پیر ویکھے میں جڑے اولاد و خالی میں اس راتے چل تو ہی جڑی مصطفیٰ دینا ہوئے سارے مل کے کہا دیو سبا پاک پہمبر اسلام دی راتے چلو خدا دی قسمیں میں تھے بات کرا برادرم عزیزم محترم محمدی صاحب پٹی صاحب دے ابو جان لی دعا کرو اللہ چودری یقوب پٹی صاحب انہوں نے رہائی اتا کرے آمین کھو میں تھے ایک بات دعا دے نال نال ایک بات تو انہوں سنانا چاہنا ماتحان کرے آجی مالک کتنا میرواں نے مالک کتنا قدردانے جنہ مالک نال محبت پیار کر کے تبخاؤ سید عبدالغنی شاہ صاحب کاموں کی والے رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں نے جنت دیا خواہ ایک کتھا آتے نا خطاب پہ کر دے سن ایک کتھا آتے خطاب کر دے سن ایک مولانا صاحب انہوں نے سجے پاسے بیٹھے سن سجے پاسے انہوں نے صرف تیاں سن پتر کونی سن دوسرے مولانا صاحب خبے پاسے بیٹھے سن جنہ دے صرف پتر ہی سن تیاں کونی سن شاہ جی تقریر کر رہے نے شاہ جی دیا اپنی تیوی کونی سی پتر بھی کونی سی قرآن پڑھ رہے نے گلد رہا سننا لیجے میں تو انہوں نے انداز دے ایف ایت سنا ہوا پھر تو انہوں نے ترجمہ سنا شاہ جی نے قرآن پڑھ اللہ تعالیٰ فرمان دے لِللہِ ملکُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ یَخْلُقُ مَا يَشَا یَحَبُ لِمَنْ يَشَاوْا اِنَاسَمْ وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاوْا زُكُورُ اَوْ يُزَوِجُهُمْ زُكْرَانًا وَإِنَاسَا وَيَجَعْلُ مَنْ يَشَاوْا اَقِيمَا اِنَّهُ وَلِيمُ الْقَدِيرُ ترجمہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمان دے زمین و آسمان دے اندر میری ہی بادشاہیے میں جو چاوہ پیدا کرا جنو چاوہ تیاں دیا جنو چاوہ پتر دیا جنو چاوہ پتر تے تیاں ملا کے دیا وَيَجَعْلُ مَنْ يَشَاوْا اَقِيمَا جنو چاوہ کچھ بھی نہ دیا تے میری مرضیاں ان ترجمہ ہو رہے ہیں فرما دے رہے جن نے اس آیت دا مصداق ویکھڑے ہیں جنو چاوہ تیاں دیا میرے سجے پاسے میرا پائی ویغلو جنیاں تیئے ہی تیاں نے پتر کوئی نہیں اور دوسری آیت دا جنے مصداق ویکھڑے ہیں میرے خبے پاسے ویغلو میرے ویرنو جنو رب نے پتر ہی دیتے نے تھی کوئی نہیں دیتی اور تیسرا حصہ قرآن دا جنو چاوہ تیاں تے پتر ملا کے دیا اس آیت دا مصداق ویکھڑا جے تے اپنے آفول ویغلو عبدالغنیدے سامنے تیاں والے بھی بیٹھے نے تے پترہ والے بھی بیٹھے نے اور آخری جنے جملے نے جنو چاوہ کچھ بھی نہ دیا تے میری مرضی اس آیت دا مصداق ویکھڑا جے تے عبدالغنیدو ویغلو جدے کوئی تھی بھی کونی تے پتر بھی کوئی نہیں دیتی انہو علی ملکدیر انہو علی ملکدیر تو جانا بیئے تے قادر بھی ہے تے نو بہتا پتا اے اولاد کی دے واسطے بہتر ہے اللہ جویں تو عرش برین تے رازی عبدالغنید تیری زمین تے رازی اللہ نالوفا اور نبیل اسلام نالوفا درود پاک پڑے گروہ راج راج کے اور میں تو آنوں آخری گل سنا کے تو آڈے کو لوں اجازت جانا ساڈے افسرانے آج بڑی محبت بڑے پیار دا اظہار کیتا ہے اور رائے گیندی جماعت ہر وقت ہی محبت دے پیار دا اظہار میں تو آڈے الفاظ محبت دے ادا نہیں کر سکتا مگر تھکاوٹ دے باوجود میں رات سرگو دے جلسہ سرگو دے ہو تقریر کر کے مرید کے جلسہ مرید کے تو تقریر کر کے گجرانوالا شہر دے اندر جلسہ اور میرا مالک کی ڈم اربانے میں تو پتہ بھی نہیں سی اہل حدیث یوت فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی زلہ گجرانوالا نے تاج بنوائے ایسی چاندیدہ کہنے لگے جی انہاں سیر کرو چاریس سال تبلیغ دیا ارسہ اور اللہ دا دین صلاح مالکہ اے دنیا دے تاج کی دعائے کرو اللہ آخرت دیاں کامیابی اللہ نصیم میرے پاک پہمبر علیہ السلام ربنا وفا کر دی رجلی شروع جگل خالد خان صاحب میں تو انہوں یاد کرانا چاہنا شروع دی گل پاک پہمبر علیہ السلام آسمانہ تے گئے ستمیں آسمان تے گئے اسی سونے دے قدمہ تک چلے جائیے تیری میرا آج کے تو لوہ کلم تک پہنچا تیری میرا تیری میرا آج کے تو لوہ کلم تک پہنچا میری میرا آج کے میں تیرے قدم تک پہنچا تیری میراج کہ تُو لوحوں قلم تک پہنچا میری میراج کہ میں میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا میری میراج و آخر دعوان